شارو خان کی فلم پتھان نے بہو پلی ٹو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جی ہاں شارو خان کی فلم پتھان بہو پلی ٹو کو سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی زبان کی فلم کے طور پر لے گئی صدھارت آنند اور گوری خان نے اس کارنامے کو حاصل کرنے پر اپنے جوش کا اظہار کیا پچیس جنوری کو ریلیز ہونے والی شارو خان، دیپیکا پڑکون اور جون ابراہم کی اداکاری والی فلم پتھان سامین کی جانب سے زبردست رد عمل کا مشاہدہ کیا اور اب اس کی ریلیز کے اٹھتیس دن کے بعد بھی یہ اب لوگوں کو سینیما گھروں کی طرف کھینچ رہی ہے فلم کی پروڈکشن ٹیم کی جانب سے کچھ منافع بخش چیزیں جیسے ٹکٹ کی کم قیمتیں اور ایک خریدنے پر ایک حاصل کرنے کی پیش کش بھی دوبارہ دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہے سینیما گھروں میں اپنے چھٹے جمعے کو فلم انڈسٹری ٹریکر سیکلنگ کے مطابق کامیاب رہی اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں فلم کا نیٹ ووکس آفیس کلیکشن پانسو اٹھائیس اشاریہ نواسی کروہ روپے ہو گیا یہ شراج فلمز نے فلم کا مجبوعہ شیئر کیا دنیا بھر میں پتھان میں ایک ہزار چھپیس کروہ روپے کمائے ہیں جس میں چیز سو چالیس کروہ روپے ہندوستان سے اور تین سو چھاسی کروہ روپے بیرونے ملک سے آئے ہیں شاروخ خان کی اہلیہ گوری خان نے سوشل میڈیا پر باکس آفیس پر فلم کی کامیابی کا جشن منایا کیونکہ انہوں نے لکھا ریکارڈ ڈریکنگ سٹریگ پتھان فلم کے ہدایتکار صدھات آنند نے بھی جمعے کو انکشاف کیا کہ پتھان اب سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلم بن گئی ہے جو اس سے قبل ایس ایس راجہ مولی کی بہو پلی دی کنکلیوین کی ہندی ورجن کے پاس پانسو دس اشاریہ ننانوے کروہ روپے کے ساتھ ریکارڈ تھا پتھان فلم کے ڈریکٹر صدھات نے اپنے ٹویٹر پر لکھا بہو پلی ٹو کے لائف ٹائم کلیکشنز کو عبور کیا میرے لیے قابل فخر لمحہ ایک بار پھر ان تمام سامعین کا شکریہ جنہوں نے فلم کی حوصہ افضائی کی